جب پہلی فلم آئی انتہا تو جن مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا ان کے ساتھ وہ پریمیر پہ میں نے ان کو بہت ریکویسٹ کی کہ پریمیر پہ آجائیں جو مولوی تھے وہ ہمارے دوستوں کی طرح کو کافی ینگ وہ مولوی تھے اس وقت تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بولا تمہارے اببہ نے جہاں تیرا سین آتا تھا تو تمہارے اببہ نے میرے یہاں پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوتا اور جہاں اچھا سین ہوتا تھا کوئی ایسا تو وہ یوں کر کے دباتے تھے دیکھ دیکھ کیا کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے انہوں نے میرا گھوڑا توڑ دیا تو وہ اتنے ایک سائٹڈ تھے اس کا کہنے کا مقصد تھا پھر وہ چپ ہو گئے جب عزت ملی لوگوں نے آ کے ان کو بولتے تھے کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتے تھے پھر وہ ٹھیک ہو گئے ہاں وہ تو کھر پتا ہے مگر یہ نہیں کہ ہماری فیل ہے ہی ایسی شاید اس میں آدمی کو بے شرم ہونا پڑتا ہے تھوڑا بے شرمی اس حد تک چاہیے ہوتی کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کو کیمرے کے سامنے بولنا ہوتا ہے کیمرے کے سامنے آٹکٹ کرنی ہوتا ہے تو وہ ایک جڑکی سے محبت نہیں ہے محبت دکھانی ہوتی ہے جس سے محبت نہیں ہے اس سے محبت دکھانی ہے آپ کمال ہیں کیمرے کے سامنے محبت دکھانے میں اسی وجہ سے آپ بار بار ماشاءاللہ کیمرے کے سامنے احسان ہے جھوٹی محبت دکھانی ہو نہیں ہے تم رومان بھی اداکار ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو پتے ہیں آپ کا جو جانرہ ہے رومانس ہے ہاں میرے خیال سے میں اس میں اچھا ہوں یا مجھے کامیابی ملی یا لوگوں نے پسند کیا جو بھی کہہ لیں ٹکنیک ہے اس میں خاص کوئی خاص ٹکنیک ہے نہیں ہے کوئی ٹکنیک تمہاری ایسی ٹکنیک ہے جو صرف ہمائیوں سے ہی کر سکتا دیکھنے کی ٹکنیک ہے کچھ ایکسپیرینس بھی ہے یا بہت میرے خیال سے آپ کو کوئی کام آپ بہت ڈاؤنٹورث ہو کے کرتے ہیں لیکن آپ دور سے دیکھیں تو آپ کا پاگلو والا کام ہے کیمرہ ہے اس کے پیچھے کیمرہ بن عجیب سا کھڑا ہوئے کرتا ہو اور لڑکی غیب ہو گئی ہے وہاں سے پھر بھی رومانس کرنا ہے سولو ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھیں میں تمہیں ایسی کامیابی یہ جو کیمرے کے آن ہوتے ہی جو آپ کے اندر انیجی آجاتی ہے یہ کیا ٹیکنیک ہے بھئی ہے لوگوں کو بتاؤ ایکٹرز کو پتا چلے ہمیں میری جو ٹیکنیک ہے ہاں تم اپنی بتاؤ میری اپنی ٹیکنیک یہ ہے کہ جیسے لوگ ہو جاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہونا اس سے الگ ہونا آپ کو پتا ہے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے لگے ہوئے تو کیا ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ وہ کردار ہیں جس کے اوپر ذلت اب شروع ہوگی پہلے بی بھی بھاگے گی کوئی یوں ہوگا آپ بھگائیں گے کسی کو یا طلاق کسی لڑکی کے اوپر تار کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے ایسے کہ پھر اس کی نسلیں اس کے پیچھے لگ جائیں گے کتنے سال سے یہ کہانیاں آپ یہ گڑھتے آئے ہیں 96 سے 24 سال ہوگا ہے اس میں نے تمہاری دو پرانگ سٹریٹیجی رہی ہے کہ ایک طرف تم صرف ایکٹر ہو لیکن تم شروع سے پروڈیوسر بھی ہو اس بات پہ بڑی بحث کریں گے بھی بات 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 جاتا ہوں میں ہی دو در اس لیے ہو جاتا ہوں ایک گھنٹے میں اتنی بڑی شخصیت کا آہاتہ کرنا تقریباً ناممکن ہے